السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مدینہ میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد قبر میں اسے دفن کر دیا گیا اس کی تصفیم کے بعد بھائی جب گھر آیا تو اس کو یاد آیا کہ ایک تھیلی تو قبر ہی میں بھول آیا ہوں چنانچہ اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور بہن کی قبر پر جا کر قبر کھو دی اور اپنی تھیلی لے لی پھر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم ذرا ایک کنارے ہو جاؤ میں دیکھوں کہ میری بہن کس حال میں دوست الگ ہو گیا اور اس نے لہت پر سے ایٹ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر شولے مار رہی ہے اس نے فوراں ایٹ اپنی جگہ پر رکھ کر قبر کو بند کر دیا اور گھر آ کر اپنی ماں سے اس کا حال پوچھا کہ ماں میری بہن ایسا کیا کام کرتی تھی کہ جب میں نے اس کی قبر کی ایٹ اٹھائی تو اندر شولے تھے تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا وہ نماز دیر کر کے پڑھا کرتی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ بے وضو بھی نماز پڑھتی تھی اور اس کے اندر جو ایک اور برائی تھی وہ یہ تھی کہ پڑوسی جب سو جاتے تو ان کے دروازوں پر جا کر کان لگاتی اور ان کی باتیں سنتی اور ان کی باتیں سن کر ادھر ادھر پھیلاتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس روایت کو اس حکایت کو ابن عبد دنیا نے بھی روایت کیا ہے اور کتاب الروح کی پیج ون ٹوئنٹی نائن پر بھی آتی ہے اور شرح الصدور کے پیج سیونٹی ایٹ پر بھی آتی ہے تو یاد رکھیں بھائیوں اور بہنوں اس میں تین برائیوں کا ذکر ہے ایک یہ نماز کو دیر سے پڑھنا دوسرا نماز بے وضو پڑھنا تیسرا لوگوں کی باتوں کو سننا اور تیسرے سے ہی جڑا ہوا ایک چوتھا معاملہ یہ بھی ہے کہ ان باتوں کو سن کر ادھر ادھر پھیلا کے رومر مل سٹارٹ کرنا افوائیں پھیلانا لوگوں کی تزہیق کرنا تزلیل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان گناہوں سے ان برائیوں سے محفوظ رکھے آمین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد دونٹ فرگیت تو لائک شیر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری